مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک پر خوشیاں منانا پسند کرتے ہیں مسلمانوں کا خوشیاں منانا کیا آپ کو پسند آتا ہے تو ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ مدنی چینل کی ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ بار ایجیت امام پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں جھوم جائیے جو ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیاں مناتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ اسلامی بہنیں ہو یقینا ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے ہیں اور ولادت با سعادت کی خوشیاں کس طرح منائیں سید اتنا آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا قابے کی شد پر اور حضور اکرم نور مجد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی روح العمین نے گالا قابے کی شد پر جھنڈا تا عرش اڑا فریرہ صبح شبہ ولادت تو الحمدللہ آج مسلمان پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں اپنے گھروں پر سب سب جھنڈے لہراتے ہیں برکہ اسلامی بھائی اپنی سواریوں پر دکانوں پر گھروں پر ہر جگہ سب سب جھنڈوں سے اپنے گھروں کو اور محلوں کو جگ مگاتے ہیں تو جھنڈے بھی یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں لہرانہ یہ بھی مبارک ادا ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مقی علیہ رحمت اللہ القبی ان نعمت القبرا میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے فرمایا کہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جلد تو مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے ادا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل ملاد کا انعقاد کیا جائے اور جو ملاد مناتے ہیں ملاد کا انعقاد کرتے ہیں علامہ ابن حجر مقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ملاد میں عدب و تعظیم کے ساتھ حاضری دے اللہ تبارک و تعالی ان کا ایمان سلامت فرماتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت کی خوشیوں کا ایک انداز محفل ملاد بھی ہے اجتماع و ذکر و نات بھی ہے ہاں ہاں جو مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں اور محفل ملاد اور ننگر کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ان پر خاص مہربانی ہوتی ہے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرم نوازیہ فرماتے ہیں آج یہ ایک بہار سنتے ہیں کہ مدینہ منور ازاد حلہ و شرف و متعظیمہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشنِ ولادت منانے کے لئے علیہ دا جمع کرتا تھا ربی نور شریف کے آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشنِ ولادت کے خوشیاں مناتا اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسالِ ثواب کے لئے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا تھا اور اس کی زوجہ زوجہِ محترمہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس عاشق کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وسیعت کی اور وسیعت میں کیا کہا پیارے بیٹے آج میری وفات ہو جائے گی میری تمام تر پونجی میں پچاس درہم اور انیس گرس کپڑا ہے کپڑا تو تجہیز اور تقفیر میں سرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کفسر انسری سے پرواز کر گئی بیٹے نے حسب وسیعت والد مرہم کو سپرد خواہ کر دیا اب پچاس درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھنا آتی تھی کہ کیا کرے اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے خوش نصیب لوگ سوے جنت روان دوا ہیں جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھانکا جا رہا ہے یہ کھڑا تھر تھر کام پر رہا ہے اور اس کے بارے بھی نا جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے اتنے میں غیب سے آواز آئی اس نوجوان کو جنت میں جانے دو چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا سیر کرنے لگا ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب آٹھویں جنت کی طرف بڑھا تو داروگے جنت حضرت رزوان نے فرمایا اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہِ ربی النور میں ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں خوشی کی ہو گی یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین ورہومین جنت کے اسی طبقے میں ہوں گے اتنے میں آواز آئی اس نوجوان کو اندر آنے دو اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ اس کے والدہ مرہومہ نہرِ کوثر کے قریب بیٹھی ہے اور ساتھ ہی ایک تقت بشا ہوا ہے جس پر ایک گزرک خاتم جلوہ فروز ہے اور اس کے اردگرد کرسیاں بچی ہوئی ہے جن پر کچھ باوقار خواتین تشریف فرمائیں اس نے ایک فرشلے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں تو اس نے بتایا تقت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور کرسیوں پر خدیجت القبرا عائشہ صدیقہ سیدتنا مریم سیدتنا آسیہ سیدتنا سارا سیدتنا حاجرہ سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں اسے بہت خوشی ہوئی ہے مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت عظیم تقس پچھا ہوا ہے اور اس پر سرکارِ عالم سرکارِ عالمِ مدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیبِ پروردگار شافعِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے رونک افروز ہیں ارد گرد چار کرسیاں بچی ہوئی ہیں ان پر خلفہِ راشدین علیہمِ ردوان تشریف فرمائے دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاءِ کرام علیہم السلام رونک افروز ہیں اور بائیں جانب شہدائی کرام جلوہ فرمائے اتنے میں اس کے والدِ مرہوم ابراہیم بھی سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں جھرمت میں نظر آئے والد صاحب نے اپنے لختِ جگر کو سینے سے لگایا وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا اببا جان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ کیسے حاصل ہوا تو جواب دیا الحمدللہ عزبا جل یہ جشنِ ولادت منانے کا صلح ہے اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی جب صبح وہ اٹھے صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں میں بیچا والدِ مرہم کے بچے ہوئے پچاس زرم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر تعام کا احتمام کیا اور علماء وصلحاء کی دعوت کی اس کا دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا تھا چنانچہ مسجد میں رہنے لگا اپنی زندگی کے بقیات تیس سال عبادت میں گزار دی بعد وفات کسی نے اسے بھی خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا گزری بولا مجھے بھی جشنِ ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والدِ مرہم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے سبحان اللہ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو بخش دے مجھ کو الہی بہرِ میلا دن نبی نامِ اعمال اس جاں سے میرا بھرپور ہے مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ایجیت امام پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں دیکھا اپنے جو خوش نصیب عاشقانِ رسول پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باس عادت میں خوشیاں مناتے ہیں انہیں کیسی برکتیں ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں parہ دو ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی號 موسیقی